اسلام علیکم سوڈینٹس سوڈونٹ کرنے پر یہ ٹیب نظر آئے گا اس ٹیب میں آپ کو یہ ویلے ٹیب میں آپ نے کلک کرنا ہے جیسے ہی آپ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے پارٹس میں تھری پارٹس ہیں وہ اوپن ہو جائیں گے تھک ہے تھری پارٹس آپ کے اوپن ہو جائیں گے تو آپ کی جو ہوگی یہاں پہ تھری پارٹس ہیں وہ آپ کو مل جائیں گے پارٹ 1 2 & 3 ٹھیک ہے جس میں فیفٹین سوری فورٹین تک جو لیکچرز ہیں وہ میں نے کور کیے تھے آج کی اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ فیفٹین سے ٹونٹی ٹو تک جو لیکچرز ہیں وہ کور کریں گے تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو کو اس سے پہلے اگر آپ لوگ چینل پہ نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں بیل کے ایک ہم پر کلک کریں تاکہ نیکس ویڈیو کا نوٹکشن آپ تک سب سے پہلے پہنچا رہے تو سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ دیکھیں تو فرسٹ جو ہے یہاں پہ ہمارے پاس ہے یہاں پہ امپورٹنٹ جو چیزیں ہیں آپ کی پیپر پوائنٹ آف یو کے لیے وہ میں نے ہائیلٹ کر دی ہیں اگر آپ لوگ کو یہ ہینڈوز چاہیے تو آپ لوگ جی میل جو ہے اس ویڈیو کی ڈسکوشن میں آپ کو جی میل لنک دیا جا رہا ہے آپ وہاں پہ کونٹیکٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی ادروائز آپ کو جو ہے نا انسٹراغرام لنک بھی پروائیٹ کیا جا رہا ہے آپ کی کوئی 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 ہو آپ وہاں سے بھی پوچھ سکتے ہیں کومنٹ بوکس میں کومنٹ کر کے بھی پوچھ سکتے ہیں جس طرح آپ کو سوٹے پر لگے آپ وہ جو میتھڈ آپ کو یوز کر سکتے ہیں تو سٹارٹ کرتے ہیں سلیبل ہے ہمارے پاس یہاں پہ تو دیکھتے ہیں اس میں کیا کیا چیزیں امپورٹنٹ ہیں ہمارے لیے فرسٹ آف آل آپ نے یہاں پہ سلیبل کی ڈیفنیشن کرنی ہے یہ تھوڑی سیس کی اگزیمپلز ہیں تھوڑی ایکسپینیشن ہے اگر ٹو مارکس یا فور مارکس کا کوئی سن آتا ہے تو آپ وہاں سے اس کو بنا کے لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد یہ ایٹی تری ٹاپک ہے سٹرکچر آف دس لیبل سٹرکچر کیا ہے سلیبل کا یہ بھی آپ نے یاد اکنا ہے ٹھیک ہے زیرو انسٹ کیا ہوتا ہے ایم سی اس کے لیے امپورٹنٹ ہے سلیبک کونسٹنٹس کیا ہوتے ہیں یہ آپ نے جو ہائیلیٹڈ ہے اس کو کر لینا ٹھیک ہے ٹائپس آف دس لیبل سلیبل کی کتنی ٹائپس ہیں یہ ساری ہائیلیٹڈ ہے آپ نے اس کو اچھے سے پرپیر کر لینا ٹائم شاوٹ ہونے کے لیے رہے سے میں اس کو زیادہ ڈیٹیل میں سمجھا نہیں رہی آپ کو جسٹ ایمپورٹنٹ جو فائل ہے وہ پروائیڈ کر رہی ہوں تو آپ لوگ انہیں اس کو اچھے سے پرپیر کر لینا اگر کوئی سی چیز کے سمجھ نہیں آتی تو آپ لوگ یوٹیوب پہ سرچ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے کونٹنٹ کلسٹرز کیا ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ نے ایم سی کیوز کے لیے اس کو پڑھ لینا ٹھیک ہے یہ اتنے زیادہ ایمپورٹنٹ نہیں ہے پیپر پوائنٹ اف یو کے لیے نیکسٹ دیکھیں یہاں پہ ٹائپس ہیں فائنل تھری کونسٹنٹ کلسٹرز کی یہ آپ نے جو ہے نا یاد کر لینا ہے ٹھیک ہے سیکنڈ ڈائپ میں کیا ہوتا ہے جس آپ اس کو دیکھ لیں اتنا خاص اس میں ایمپورٹنٹ نہیں ہے جو پیپر پوائنٹ اف یو میں پچھا جائے ایم سی کیوز میں اس کے آئیں گے ٹھیک ہے کوئسٹنز میں اس کے چانسز نہیں ہیں ٹھیک ہے ابھی اٹنگ کونسٹنٹ کونسٹرز کونسٹرز ہوتے ہیں یہ بھی آپ کے ایم سی کیوز کے لیے ہیں دیفنیشنز اور ٹریسٹ یہ آپ کے شارٹ کوئسٹن کے لیے بھی ہے اور لونگ کوئسٹن کے لیے بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے سٹریس کے آپ کے ایم سی کیوز بھی آتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ آپ نے سارا جو اچھے سے پرپیر کر لینا ٹھیک ہے اس کے بس ٹائپس کیا ہے سٹریس کی یہ بھی آپ نے اچھے سے پڑھ لینی ہے یہاں پر تھری ٹائپس سٹریشنز ہیں ٹھیک ہے کونسٹرز سٹریس میں سٹریس جو اکر ہوتا ہے تو یہ بھی آپ نے دیکھنا ہے سٹریس کیا ہوتا ہے یہ شارٹ کوئسٹن کے لیے امپورٹنٹ ہے کونٹنٹ ورڈز یہ آپ ایم سی کیوز کے لیے کر لیں سٹرکچر ورڈز یہ جو ہیں آپ کے ایم سی کیوز اینٹ شارٹ کوئسٹن کے لیے امپورٹنٹ ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ ایکزیمپلز ہیں یہ پچھرز میں یہ آپ لوگ دیکھ لیں نیکس دیکھیں تو یہاں پہ سٹریس ٹائپل ٹائم لینگویجز اینٹ سٹریس ٹائم لینگویجز ہے اس میں ڈیفرنس ہے تو یہ جو چیزیں اس میں ایمپورٹنٹ تھی وہ میں نے ہائیلیٹ کرتی ہیں جو سکپ کر رہی ہوں وہ آپ لوگ ایک دفعہ اس کو ریٹ کر لی جیگا ٹھیک ہے ادر وائز جو ایمپورٹنٹ تھی وہ میں نے ہائیلیٹ کرتی ہیں ٹھیک ہے ٹھیک تو نیکس ہے کہ جنرل روز آف سٹریس یا آپ جسٹ ایم سی کو اس کے لیے دیکھ لیں یہ تین جو چیزیں ہیں یہ ایمپورٹنٹ ہیں یہ آپ نے کرنی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد وربز ناؤنز یہ سارے چیزیں ایمپورٹنٹ ہیں لیسن نمبر سیونٹین میں مورفولوجی کیا ہے یہ ایمپورٹنٹ ہے آپ کی شارٹ کسن کے لیے بھی لونگ کسن کے لیے بھی مورفولوجی is the most important topic ٹھیک ہے اس کے بعد مورفیم کیا ہوتا ہے یہ آپ کی شارٹ کسن کے لیے بھی ایمپورٹنٹ ہے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ آپ کے ایم سی کیوز میں بھی بہت سارے کسنس کے آتے ہیں مورفیم کے مورفولوجی یہ بہت ہی ایمپورٹنٹ ہے یہ آپ نے لازمی پرپیر کرنا ہے فری مورفیم اور باؤنڈ مورفیم ان دونوں کے درمیان ڈیفرنس جو ہے وہ بھی لونگ کسن میں پوچھا جا سکتا ہے اور شارٹ کسن میں بھی پوچھا جا سکتا ہے جو فری ہوتے ہیں جو باؤنڈ ہوتے ہیں اس میں جو ہیں ان کی اکیلے جو ہیں وہ کھڑے نہیں ہو سکتے یعنی اکیلے نہیں آسکتے ان کے ساتھ کوئی نو کی ورڈ لازمی آئے گا اس کے بعد لیکزیکل مورفیم کیا ہوتے ہیں اس کے یہاں پر true categories ہیں یہ آپ دیکھ لیں اس کے function morfem کیا ہوتے ہیں اس کے بعد یہاں پر اس کی سارے details بتائی ہوئی ہیں آپ لوگوں نے اس کو اچھے سے prepare کا لینا morfolity 2 ہے derivational morfem کیا ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی یہاں پر inflectional morfem کیا ہوتے ہیں یہ بھی آپ نے جو ہے نا کر لینا ٹھیک ہے derivational versus inflection morfem یہ آپ کے short and long کو اثر میں پوچھا جا سکتا ہے اس کے بعد یہاں پر morfological description کیا ہوتی ہے یہ آپ نے اس کی جو ہے نا یہ explanation ہے آپ نے اس کو پڑھ لینا ہے free and bound کا یہاں پر انہوں نے آپ کو اس طرح سے بھی سمجھا دیا آپ اس میں صرف دیکھ سکتے ہیں free lexical جو ہے وہ free کی category ہے اور bound کی next three categories ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد the problems in morfological description یہ آپ جو ہے نا just read کر لیں morphs and yellow morphs یہ short question and long question میں chances نہیں ہیں لیکن short question کے لیے زیادہ important ہے ٹھیک ہے اس میں ڈیفرنس جو ہے نا وہ آپ سے پوچھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد lesson number 19 میں دیکھیں تو coinage کیا ہوتا ہے word formation prophesies ہے اس میں جو ہے words create کی رہتے ہیں نا words کو coin کر کے یعنی ملا کر ایک نیا word بنانا اس کے process کو coinage کہتے ہیں boring یہ بھی important ہے آپ کے short question کے لیے بھی long question میں بھی اس کا آ سکتا ہے boring پہ note لکھیں componenting اور blending کیا ہوتا ہے یہ بھی آپ نے یاد کرنا ہے ٹھیک ہے clipping کیا ہے یہ بھی most important ہے hypokrysism جو ہے یہ بھی important ہے acronyms یہ بھی important ہے یہ سارے چیزیں جو important اس میں کرنے والی تھی وہ میں نے جو ہے وہ highlight کر دی ہیں derivation کیا پھر fixes suffixes اور infixes یہ آپ کے most important ہیں آپ کے short questions کے لیے اور long questions میں بھی بنا کے پوچھ سکتے ہیں lesson number 20 میں grammar ہمارے پاس نیا topic شروع ہو رہا ہے grammar کا تو اس میں grammar کی جو ہے اس پہ note آ سکتا ہے کہ write a note on grammar تو آپ اس کی details میں یہ جو highlighted چیزیں ہیں وہ آپ لوگ لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے دی اس کے بعد traditional grammar کیا ہوتی ہے parts of speech کیا ہیں آپ parts of speech میں جو parts of speech کی مطلب types ہیں non-pronon وغیرہ وہ بھی لکھ سکتے ہیں اس کے بعد اس کے یہاں سے یہاں تک جو detail ہے وہ بھی لکھ سکتے ہیں اپنے لفظوں میں بنا کے ٹھیک ہے agreement کیا ہوتا ہے یہ بھی important ہے mcqs کے لیے بھی اور short question کے لیے بھی grammatical gender کیا ہوتا ہے یہ آپ کے mcqs کے لیے important ہے traditional analysis کیا ہوتا ہے یہ بھی important ہے آپ کے ٹھیک ہے lesson number 21 میں prescriptive approach یہ most important approach ہے descriptive یہ دونوں میں اس میں difference بھی آ رہتا ہوتا ہے اور بعض زفا جو ہے اس طرح سے question آتا ہے اس پہ note لکھیں اور یا پھر اس پہ note لکھیں ٹھیک ہے تو briefly explain کریں یہ بھی آ سکتا ہے structure analysis کیا ہوتا ہے یہ بھی آپ نے کرنا ہے consistent analysis کیا ہوتا ہے یہ بھی آپ نے اس کو دیکھ لینا ہے ٹھیک ہے دی اس کے بعد یہ mcqs کے لیے ہے ٹھیک ہے یہ mcqs کے لیے important ہے یہ آپ نے اس کو prepare کر لینا ہے lesson number 22 جو ہے اس کا آپ کے mid term کا last lecture ہے syntax one near topic start ہو گیا syntax کیا ہوتا ہے اس کی explanation جو ہے یہاں سے اگر آپ کے پاس syntax پہ note آجائے تو آپ یہاں تک لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے جو highlighted ہے اس کے بعد generative grammar کیا ہوتی ہے یہ آپ یہاں تک لکھ سکتے ہیں generative grammar اس کے علاوہ آپ اس میں سے بھی اگر read کر کے کچھ لکھنا چاہتے ہیں تو لکھ سکتے ہیں properties of generative grammar یہ بھی important ہے آپ نے اس کو بھی دیکھ لینا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ جس اس کو read کر لیں next row بھی ہے آپ کا اور یہ تھی آج کی اس ویڈیو امید ہے آپ لوگوں کو اس ویڈیو کی سمجھ آئے ہوگی اگر آپ لوگ کو کوئی confusion ہو کوئی question ہو تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں time shot ہونے کے رہے سے میں detail ویڈیوز نہیں بنائی ہیں آپ لوگ اس کو prepare کر لیں انشاءاللہ آپ کا midterm کا exam بہت ہی اچھا ہو جائے گا اس کے علاوہ اگر آپ کو اس کی subjective file چاہیے sorry objective file چاہیے تو آپ لوگ comment box میں لازمیں بتائیے گا اس کو آپ نے آجا چینل پہ چینل پہ آنے کے بعد یہاں پہ آپ کو channels کے نام سے ایک جو ہے نا وہ نظر آئے گا tap چینل کے نام سے تو وہاں سے آپ کو جو ہے نا یہ مل جائے گا یہ دیکھیں یہ ہے channels یہاں سے آپ کو اس کا جو second channel ہے اس کا link مل جائے گا آپ easily اس کو find out کر سکتے ہیں وہاں پہ آپ کو just objective file جو ہیں وہ provide کی جاتی ہیں BSC quizzes official کے نام سے ٹھیک ہے امید ہے آپ لوگوں کو ویڈیو پسندے ویڈیو پسندے تو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اپنے دوستوں کے ساتھ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں next topic کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ